جب آپ رشتوں کو اٹنشن نہیں دیتے نا تو یاد رکھئے گا کہ یہ رشتہ ایک سیٹن ٹائم کے بعد جو ہے نا آپ کو ریٹیلیٹ کرے گا اور جب ریٹیلیٹ کرے گا تو آپ کے ذہن میں پھر وہ بات نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے اٹنشن نہیں دیتی اس وقت آپ بھول چکے ہوں گے اس بات کو لیکن آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کسی چورائے پہ کسی راستے پہ اس کے نقصانات مجھے دیکھنے کو ملیں گے آپ یہ ایکسپیک کریں دیکھیں وہ بچہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے کتنی اچھی بات آپ نے کی وہ بچہ جس وقت آپ کی گود میں ہے ماں کی گود میں ہے اور وہ ماں کو یوں دیکھ رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ میری ماں کون ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ میری ماں ہے کے نہیں ہے وہ بچہ ہے اس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ شعور نہیں دیا لیکن وہ بہت ہی معصوم ہے اس کو یہ پتا ہے کہ بس یہ ہے اور سب سے بیسٹ کنیکٹنگ مومنٹ وہ ہے جو آپ کی گود میں بچہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا جس وقت گود میں آپ کی بچہ ہے وہ آپ کو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا ماں ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے یہی ہے جو کچھ ہے وہ جب آپ کی شکل دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جائے امان میں آ گیا وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے ذرا سوچئے باڈی پاسچر دیکھیں وہ بچہ آپ کو یوں دیکھ رہا ہے اور آپ موبائل کو یوں دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو بچے کی محبت آپ کے دل میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے یا آپ کی محبت جو بچے کے دل میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے آپ نے اس کنیکٹیوٹی کو توڑا اور توڑنے کے بعد موبائل کی طرف ڈائیویڈ کر دیا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو وہ بچہ بڑا ہوگا نا تو وہ جو ایک مومنٹ ہوتا ہے نا مومنٹ جو فطرت ڈالتی ہے اس کے دل میں محبت کا وہ مومنٹ اس نے مس کیا ہوگا پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ محبت آپ کو وہ دے گا جو محبت وہ آپ سے مانگ رہا تھا یہ بالکل اس طرح کی بات ہے میں اگر نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں کوئی بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز پر کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد میں کہوں جی میرے کاروبار میں آج میں نے اتنا کم آیا اتنا نقصان کیا توجہ ادھر ادھر ہے تو پھر میں نے نماز کہا قدا نہیں کیا کیونکہ میرا رب میرے سامنے نہیں ہے میں اس کو دیکھ نہیں رہا اس سے باتیں نہیں کر رہا تو اس کی اٹینشن جو ہے پھر میں گین نہیں کر پاؤں گا یہ رشتوں کے تقاضے ہیں یہ تقاضے ہیں کہ جب تک آپ رشتوں کو اٹینشن نہیں دیتے آپ اس کے ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے ہماری سوسائٹی کے اندر بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں آپ کا بچہ آپ کا ریپلیکہ ہے آپ کا ریپلیکہ ہے آپ نے موبائل فون اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا آپ نے لیٹس موڈل رکھا ہوا ہے اس نے بھی لیٹس موڈل لے لیا آپ جو ہے مطلب سوشل میڈیا کے دھتی ہو چکے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے دھتی ہو چکا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آتا ہے داخل ہوتا ہے اپنے روم کے اندر چل جاتا ہے اس کی اپنی زندگی اپنی مصروفی ہے اس کی پوری کائنات اس کا موبائل فون آپ نے بنا دیا ہے اچھا پھر مسئلہ کیا ہے بڑی خطرناک دنیا ہے ایک بار گیا باپاں کیا ہے